نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہدی کا دعویٰ کیا ایک دو یا تین دعویٰ کیے اس سے آگے کوئی نہیں بڑھا لیکن مرزا غلاب محمد قادیانی وہ ملعون اور مردود اور ناپاک انسان ہے وہ لائین اور کذاب ہے سب سے بڑا دجال یہ دجالوں کا دجال ہے اس نے اتنے دعویٰ کیے کہ ان دعویٰ کا ایک ریکورڈ قائم ہو گیا اس کے دعویٰ کو سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منحوس کو دنیا میں بھیجا ہی اسی لئے تھا کہ لوگوں کو اپنے دعویٰ کے چکر میں بہکائے پھسلائے اور اتنے دعویٰ تھوپ دے کہ خود قادیانی بھی ان دعویٰ کو برداشت نہ کر سکیں چنانچہ اس لائین کو قادیانی بھی مسیح موعود ہی کے نام سے پکارتے ہیں گزشتہ ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ملعون اور مردود آدمی ہے جس نے تقریباً چوراسی دعویٰ کیے دعویٰ کی ایک جھڑی سی لگا دی دعویٰ کا ایک ریکارڈ سا قائم کر دیا چوراسی دعویٰ آج تک کسی نے نہیں کیے یہ اسلام کے اندر یہ انسانیت کا ایک انوکھا ریکارڈ ہے کہ اس نے تقریباً چوراسی خود ساختہ فرضی جالی ڈگریان حاصل کر لیں اور وہ ایسی ڈگریان کہ انسان سمجھے کہ دنیا میں صرف مرزا ہی مرزا ہے مرزا کے علاوہ کوئی نہیں مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعویٰ کو اتنا آگے بڑھا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہی خدا ہوں نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد اپنی کتاب سیرت المہدی میں لکھتا ہے سیرت المہدی حصہ نمبر ایک روایت نمبر چودہ لکھا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو دنیاوی شان و شوقت کا خیال ہے کہ محکمیں ہوں دفاتر ہوں بڑی بڑی عمارتیں ہوں وغیرہ وغیرہ دوسرے وہ ہیں جو کسی بڑے آدمی مثلا مولوی نور الدین صاحب کے اثر کے نیچے آ کر جماعت میں داخل ہو گئے ہیں اور انہی کے ساتھ وابستہ ہیں تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور وہ ہر بات میں میری رضا اور میری خوشی کو مقدم رکھتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بات سے یہ بات بلکل روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ قادیانی یہودیت کھی کا ایک دوسرا نام ہے قادیانی لوگ یہودیوں کے بنائے ہوئے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کو یہودیوں نے تیار کیا ہے اسلام کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لئے مسلمانوں کو حق کے راستے سے ہٹانے کے لئے یہودیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا ہے کیونکہ اس کی فنڈنگ یہودیوں کے یہاں سے ہو رہی ہے اس کی جو باگ دور ہے قادیانیت کی جو لگام ہے وہ یہودیوں کے یہاں سے ہے اس لئے مرزا غلام احمد قادیانی قادیانی کے ماننے والے مرزا مسرور کا ہیڈ کارٹر بھی لندن میں ہے اب مرزا غلام حمد قادیانی کی بات کو ذرا غور سے دیکھتے ہیں اور اس کا تحقیقی جائزہ لیتے ہیں مرزا غلام حمد قادیانی کہتا ہے کہ ہماری جماعت میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو دنیوی شان و شوقت کا خیال ہے محکمے ہوں دفاتر ہوں بڑے بڑی عمارتیں ہوں بنگلے ہوں گاڑیاں ہوں اس سے بات معلوم ہوتی ہے یہ پکہ ثبوت ہے کہ قادیانی جماعت یہودیوں اور یہیسائیوں کی بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس کی فنڈنگ وہی سے ہو رہی ہے اور جب فنڈنگ ہوتی ہے تو بڑی بڑی عمارتیں بھی ہوتی ہیں محکمے بھی ہوتے ہیں دفاتر بھی ہوتے ہیں گاڑیاں بھی ہوتی ہیں سب کچھ ہوتا ہے شان و شوقت بھی ہوتی ہے جاہو جلال بھی ہوتا ہے دنیا کے خاطر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے یہاں پر کیونکہ باگڈور کسی اور کے ہاتھ میں تھی لگام کسی اور کے ہاتھ میں تھی اس لئے فنڈنگ بھی وہی سے آ رہی تھی تو جو قادیانی ہیں جو مرزا غلام حمد قادیانی کو ماننے والے تھے جو اس منحوس پر ایمان لانے والے تھے ان کو پیچھے سے فنڈنگ میں بڑی بڑی عمارتیں بھی ملی محکمیں بھی ملے شان و شوقت بھی ملی تو اس طریقے کے لوگ مرزا غلام حمد قادیانی کو ماننے لگے تاکہ ان کی دنیا بن جائے اور مرزا غلام حمد قادیانی لکھتا ہے کہ دوسرے وہ ہیں جو کسی بڑے آدمی مثلا مولوی نور الدین صاحب کے اثر کے نیچے آ کر جماعت میں داخل ہو گئے یہ مولوی نور الدین وہی ہے جو مرزا غلام حمد قادیانی کے بعد قادیانیوں کا خلیفہ اول بنا اور اس مولوی نور الدین کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علی کا شاگرد ہے اس نے بھی دولت شہرت محکمیں اور دفتر کی وجہ سے قادیانیت کو قبول کر لیا اور قادیانیت کے قبول کرنے کے بعد قادیانیت کی تبلیغ زور و شور سے شروع کر دی اس کی ماتحتی میں لوگ آ کر اس کی جماعت میں داخل ہونے لگے کیونکہ مولوی نور الدین کو بڑی بڑی امارتیں بھی ملی گاڑیاں بھی ملی دفتر بھی ملے اور خلافت بھی ملنے والی تھی اس لئے مولوی نور الدین نے تبلیغ شروع کر دی تو جو اس جماعت میں داخل ہوئے جو قادیانی کو ماننے والے لوگ تھے وہ مولوی نور الدین کے اثر میں آ کر جماعت کے اندر داخل ہوئے نہ ہی قادیانیت کو حق اور سچ جان کر حق اور سچ جان کر داخل بھی کیسے ہوتے جبکہ قادیانیت حق اور سچ ہے ہی نہیں یہ تو دجل و فریب کا ایک پلندہ ہے اس لیے جو اب تک بھی شامل ہوئے ہیں یا تو محکموں کے لالچ میں آ کر یا پھر مولوی نور الدین نے ان کو لالچ دیا ہے اور ان کے اثر میں آ کر اس جماعت کے اندر داخل ہوئے ہیں اور تیسری قسم مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو خاص میری ذات سے تعلق ہے اور وہ ہر بات میں میری رضا اور میری خوشی کو مقدم رکھتے ہیں یہاں پر بھی وہ لوگ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے تھے اور اس کو ہی سب کچھ مانتے تھے کیونکہ انگریز کے ہاتھ میں اس کی لگام تھی یہودیوں کی ہاتھ میں اس کی لگام تھی فنڈنگ وہاں سے آ رہی تھی تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ میں سب کچھ تھا اور جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے لوگ اسی کی طرف بھاگتے ہیں للچائی ہوئی نگاہوں سے اسی کی طرف دیکھتے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لئے دو پیسے پالے کے لئے دو پیسے کے لالچ میں آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی خوشی کو مقدم رکھا اور اس کی جماعت میں داخل ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لکھا ہے کہ یہ تین قسم کے لوگ ہیں جو جماعت میں داخل ہوئے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بلغل سچ کا ہے ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو جماعت میں داخل ہوا ہو اور قادیانیت کو سچ اور حق جان کر جماعت میں داخل ہوا ہو احمدی جو بنا ہو مرزا غلام احمد قادیانی کو مسیح معود مان کر اس کو جماعت میں داخل ہوا ہو ایسا کوئی نہیں جماعت میں داخل ہونے والے بس یہی تین شخص ہیں یہی تین لوگ ہیں تین قسم کے لوگ ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول دنیا کے اندر تشریف لائے انہوں نے دعوت دی اسلام کی تبلیغ کری اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کو بتایا اور لوگ اسلام کے اندر ایمان کے اندر نبیوں پر رسولوں پر ایمان لائے خدا کی ذات کو سچ اور حق جان کر ان کے لائے ہوئے مذہب اور شریعت کو سچ اور حق جان کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کے اوپر اس لئے ایمان لائے ہو کہ دنیوی شان و شوقت کا اس کے دل میں خیال آیا ہو محکمیں ہو اس کے لئے دفاتر ہو بڑی بڑی عمارتیں ہو اور اس کے لئے محلات ہو بلڈگیں ہو عمارتیں ہو ایسا کچھ نہیں جب دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو سچ جانا حق جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانا پھر دنیا کا خیال ان کے دلوں سے اس طرح نکل گیا کہ انہوں نے اپنے باغات کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اپنی زمین جائدات اللہ کے راستے میں قربان کر دی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور اسلام کی خاطر ایمان کی خاطر وہ تکلیفیں اٹھائیں کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں ان کے حالات پڑھیں تو ہمارا دل خون کے آنسو رکتا ہے حضرت خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تو کس طریقے سے آپ کو تکلیف دی گئیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت سمیہ کو کس طریقے سے شہید کر دیا گیا کس طرح بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا یہ ہے اسلام کی حقانیت کہ وہ لوگ اسلام کو حق جان کر سچ جان کر ایمان لائے اور اس کے خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کریں کسی کے اثر میں آ کر اور دنیا کے لالچ میں آ کر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور یہاں پر خود مرزا غلام حمد قادیانی کہتا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو جماعت کے اندر شامل ہوئے اور وہ تینوں قسم ایسی ہیں تینوں اقسام ایسی ہیں کہ وہ تینوں لالچی ہیں کوئی بڑی بڑی عمارتوں کا لالچی ہے کوئی بڑے بڑے دفادر کا لالچی ہے اور کوئی کسی کے زیر اثر آ کر جماعت میں داخل ہو رہا ہے اور کوئی مرزا غلام حمد قادیانی ہی کے لالچ میں آ کر کہ اس کے پاس سب کچھ ہے اس کے پاس پورا کنٹرول ہے یہودیوں کی باغ دور اس کے ہاتھ میں ہے تو دولت بھی اس کے ہاتھ میں ہے اس لئے اس کے دین کو اس کے مذہب کو اور اس کی جماعت کو قبول کیا تو یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت اور یہ ان لوگوں کی سچائی ہے جو احمدی ہیں جو قادیانی ہیں جو اپنے آپ کو مرزا غلام حمد قادیانی کا ماننے والا کہتے ہیں وہ ماننے والے ہیں لیکن وہ شیطان کو ماننے والے ہیں کیونکہ مرزا غلام حمد قادیانی شیطان ہے ملعون ہے مردود ہے اور اس کی جماعت میں شامل لوگ بھی شیطان ہے مردود ہیں وہ اسلام کے خاطر نہیں بلکہ مال و دولت کے خاطر اس کی جماعت میں داخل ہوئے انہوں نے مرزا غلام حمد قادیانی کو مانا صرف اور صرف مال و دولت دنیا کی شان و شوقت کے خاطر یہ جماعت ہی دنیا کے مال و دولت اور شان و شوقت کے خاطر بنائی گئی اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ فیلانے کے لئے اور مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کے لئے جماعت بنائی گئی اس لئے میری درخواست ہیں ان لوگوں سے جو قادیانیت میں شامل ہو چکے ہیں خدا کے واسطے مرزا غلام احمد قادیانی کی دجالیت کو سمجھیں اس کی مکاری کو جانیں اس کے فریب کو سمجھیں اور اس سے اب بھی توبہ کر لیں اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی